ایکسٹر آرڈنری میٹنگ گلائی گئی دمیترو کولیبا کی دو ٹوک ہم لڑائی جاری رکھیں گے لیکن تورت اور ٹھوس کارروائی کے لیے پارٹنر کی ضرورت ہے امریکہ نے یوکرین کے نیوکلیر پاور پلانٹ پر ہوئے حملے کو بتایا وار کرائم کہا روس نے دہشت والا ایک اور خدم بڑھایا یوکرین کے پرمانوں سے ینتر کو کوئی خطرہ نہیں ہے آئے اے اے کے جنرل ڈائریکٹر نے کہا ریڈیشن کا رساب نہیں ہوا ہے آئے اے اے نے روس اور یوکرین میں جلد دورے کی باتچیت کی کہا پلانٹ کی جان ضروری یوکرین کے حالات چنتا جنر جیپوریزیا نیوکلیر پلانٹ پر ہوئے حملے میں تین یوکرینی سینکوں کی موت دو لوگ کھائے پرمانوں سے انتر پر حملے کے بعد راشپتی زلنسکی کی اپیل روس پر اور کڑے پرتبند لگائے جائیں راشپتی زلنسکی کا دعویٰ روس پہلے سے ہی نیوکلیر پلانٹ پر حملے کی تیاری میں تھا زلنسکی نے روس کے لوگوں کو چرنوبل لابدہ کیا دلائی بولے ہم نے ساتھ لڑائی لڑی اگر یاد ہے تو چپ نہیں بیٹھ سکتے یوین ایچ آر سی میں روس کے خلاف پرستہ پر ووٹنگ یوکرین میں مانوادی کارو لنگن کی ہوگی جانچ راشپتی زلنسکی نے یوین ایچ آر سی میں ہوئی ووٹنگ کا کیا سواگت کا روس کو اب جواب دینا ہوگا یوین ایچ آر سی میں ووٹنگ سے بھی بھارت دور رہا روس کے خلاف انکوائری کمیشن کو لے کر ہو رہی تھی ووٹنگ روس کے پریزیڈنٹ پوتن نے کی سبی دیشوں سے اپیل کہا پرتیبند نہ لگائے روس اپنے دائیتوں کو پورا کرے گا رشپتی پوتن بولے پڑوسی دیشوں کے لیے ہمارے ارادے برے نہیں دوسرے دیشوں کے نگیٹیو ایکشن کے خلاف کار روائی کی یوما کے سپیکر کا بیان زلسن کی یوکرین چھوڑ کر پولین بھاگے روسی میڈیا سپوتنگ کی خبر روس کے ودیش منتری کے بیان کو یوکرین نے بتا جھوٹ روس نے نیوکلئر ارسنیل کو ری سٹور کرنے کی کہی تھی بات یوت کے نووے دن بھی رازانی کیو میں حملے جاری بمباری کے بعد لگی بھائیانک آگ کیو کے پاس ویر ہاؤس پر مسائل اٹیک کاسمیٹک کمپنی کا ویر ہاؤس ہوا پوری طرح تباہ کیو کے قریب ایک ڈیپو میں بھی لگی آگ دس ہزار وگ میٹر میں پھیلا کمپلیکس جل کر لگبک پوری طرح خاک کیو کے بشمی علاقے کو بھی روسی سینہ نے بنایا نشانہ ایک عمارت میں لگی آگ کیو کے نزدیک بوروڈیانسکا میں حملوں میں عمارتوں میں لگی آگ کئی گاڑیاں برماد ہوئیں خارکیو میں روس کے زبردست حملے کئی گاڑیوں کو نقصان یوکرین کا عروب روس کے کلسٹر بم گرائے خارکیو میں سی سی ٹی وی میں قید ہوئی بلاسٹ کی تصویر کئی عمارتیں تباہ ہوئیں خارکیو کے اتر پوروی میں بھی زبردست حملہ بمباری میں پورا علاقہ تباہ ہوا خارکیو میں یوکرین کے ایک شخص کے ویڈیو بنانے کے دوران ہوا زوردار دھماکہ مسائل ٹکلانے کے بعد گری چھت سومی علاقے میں روسی ایسینیکوں نے ایمبولنس کو بنا نشانہ گاڑی پر گولیوں کے کئی نشان نظر آئے شرنی ہیو میں ہوئی ایس ٹرائک میں سنتالیس لوگوں کی موت مرنے والوں میں نو مہینائی بھی شامل اٹھارہ لوگ گھائل ہوئے شرنی ہیو میں حملے کے دوران ایک ساتھ گری کئی مسائل جان بچا کر بھاگتے نظر آئے لوگ روسی سینہ کا ملٹی پول کے ٹیلیویجن ٹاور پر قبضہ ملٹی پول سٹی کاؤنسل نے دی جانکاری مارو پول میں بھی گری روسی مسائل بلڈنگ میں لگی بھائیان اکار ملٹی پول میں روسی سینہ نے کی فائرنگ سڑک پر کھڑے لوگوں پر ہوای فائرنگ ہوئی ہیرسون کے ٹی وی ٹاور پر بھی روسی کا قبضہ ٹی وی سٹیشن کے باہر سڑکوں پر ٹوینا دکھے روسی سینہ کو ٹانک روسی سینہ نے زیٹمر شہر میں بھی ایک اور سکول گڑایا یوکرین کا دعویٰ کئی سکولوں کو بنا چکے ہیں نشانہ یوکرین کے مائکو لائیو شہر میں گھسی روسی سینہ دونوں دیشوں کے سینکوں میں ہوئی بھی ایشن لڑائی ملٹی پول کے ایک ہسپیٹل پر حملہ روسی سینکوں نے کی زمدست گولی باری یوکرین کے انہاردر شہر میں روسی سینہ گھسی شہر میں دکھا ٹینکوں کا کافیلا روسی سینہ کے حملے میں اکترکا کا تھرمر پلانٹ پوری طرح سے تباہ ہوا پورے شہر میں بجلی کی سپلائی ٹپ جیپوریزیا میں روسی سینہ کو کرنا پڑا ہم ناغریکوں کے ویروت کا سامنا روس کے ٹی سیونٹی ٹینکوں پر پھینکا پیٹرول بم یوکرین کے کورسٹین میں ریلوے ڈپو پر کیا حملہ تباہی کا ویڈیو سامنے آیا کیف کی طرف روسی سینہ کا کافیلا بڑھنا جاری ساٹھ کلومیٹر لمبے کافیلے کی سیٹلائٹ تصویر آئی سامنے کیسے اب بھی قریب پچیس کلومیٹر دور ہے روس کی سینہ کا کافیلا امریکہ نے جاری کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر یوکرین کا بڑا دعویہ یدویرام پر زور دے رہا ہے روس کیونکہ دنیا کی نظروں میں وہ کروڑ نہیں دکھنا چاہتا یوکرین کے مطابق روس دھیرے دھیرے اپنی مانگوں کو کم کر رہا ہے یود کے ذریعے اپنے راجنے تک لقش تک نہیں پہنچ سکتا یوکرین نے روس کے سکھوئی ویمان کو مار گرائے یوکرین کے رکشم انتروالے نے جاری کیا فوٹو نو دن کی جنگ میں روس کے 9100 سے زیادہ سینک مارے گئے یوکرین کا دعویہ روس کے 251 ٹینک کو کیا دھست یوکرین نے روس کے قریب ایک ہزار بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے کا کیا دعویہ اب تک گرائے تیس پلین اور سینتیس ہیلیکاپٹر کیپ کے پاس یوکرین کی سینہ نے نشت کی ٹینک کی پوری ٹکڑی بوچا کے میئر نے شہر کی تصویر سومی شہر کے ایک علاقے پر بھی روس کا قبضہ شہروں کے بیچ و بیچ نظر آئے روسی ٹینک حملے میں دنیا کے سب سے لمبے ٹرانسپورٹ ویمان انتونوف 225 کو بھاری نقصان فیکٹری میں کھڑا کھڑا ویمان ہوا کبار یوکرین کے راشپتی زیل سنکی پر تین بار ہوا جان لے وہ حملہ امریکی میڈیا کی ریپورٹ میں دعویہ یوکرین نے جٹوکہ علاقے میں روسی لڑا کو ویمان گرایا پائلٹ سرکشت کودنے میں کامیاب رہا یوکرین روس سے بچانے کیلئے دمو دیا اپنا پرامک جہاز رکشا مترالے نے کی پشتی روسی فوج کے خلاف یوکرین کا بڑا ایکشن روس کے ایس وان ڈیفنس سسٹم پر یوکرینی سینہ کا قبضہ یوکرین کے جنرل سٹاف آف دا آمد فورسز نے جاری کیا جنگ کا ویڈیو دھودو کر جلتے دکھے روسی ٹینک روس کے راشپتی بلادی میر پوٹن نے اپنے سینکوں کی تعریف کی کہا یوکرین میں موسکو کی سینے آپریشن کے تحت چلیں روس میں اب سینہ کے خلاف غلط سوچنا دینے پر ہوگی پندرہ سال کی جیل روسی سنسٹ ڈیوما نے پاس کیا قانون روس کے راشپتی پوٹن نے سرکشا پریشت کے ستائی سدسوں کے ساتھ بیٹکی ٹویٹ کر دی جانکاری بلا روس کے راشپتی لوکا شینکو نے پوٹن سے کی دو گھنٹے تک بات بولے حملے میں شامل نہیں ہوگی ہماری سینہ بریٹن کی مہارانی الیزابیت دویتیا نے یوکرین کے پیڑیتوں کے لیے سمرتن دکھایا سہایتہ کے لیے دیادان یوکرین کی ریڈ کاؤس کے انتراشتی حسامیتی سے اپیل مانویہ گلیارہ بنانے میں تھدکال مدد کرنے کے لیے کہا یوکرین پر ہوئے حملے کو لے کر سخت یوروپی سنگ روس اور بیلا روس کے ساتھ سیما پار سائیوگ کارکرم نلمبت کی یوکرین کے راشپتی زیل سنکی نے جپین کے پی ایم سے کی بات نیوکلئر پاور پلانٹ پر حملے کو لے کر دی جانکاری امریکی سینیٹر لنسے گراہم کا بھڑکاؤ بیان راشپتی پتن کی حکتہ کرنے کو کہا ٹویٹ کر کہا کیا روس میں کوئی بروٹس ہے امریکی سینیٹر کی مانگ پر بھڑکا روس امریکی سرکار سے عادی کارک نندہ کرنے کی مانگ کی سعودی کراؤن پرینس محمد بن سلمان روس اور یوکرین کے بیچ مدہستہ کو تیار روس کے راشپتی پتن سے فون پر کی بات جوان چانسلر اولاف سکھولز نے روس کے راشپتی ولادی میر پتن سے کی بات ہیمنیٹیرین کاریڈورز کو لے کر ہوئی چرچہ چیک گنراجے میں تیس دن کے لیے امرجنسی لاغو یوکرین سے آئے شرنارٹیوں کی بھیر کو دیکھتے ہوئے لیا گیا فیصلہ شرکت راشت کے مطابق روس کے حملے سے چوبیس فروری کے بعد بارہن لاکھ سے زیادہ لوگوں نے یوکرین چھوڑا یوکرین میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ٹرین سے دس لاکھ سیادک لوگوں کو سرکشی ستھانوں پر پہنچا آیا گیا رومینیا کے سائر ایٹ میں شرنارٹیوں کی مدد میں جھٹا ریڈ کروس سبی کو کھانے پینے کپڑوں اور دوائیوں کی ویوستہ کی گئی تیس گھنٹے کی اوڑان کے بعد اکیاسی لوگ میکسکو پہنچے یوکرین پر حملہ شروع ہونے کے بعد دیش چھوڑ کر نکلے تھے حملے کے بعد لوگوں کا یوکرین چھوڑنا لگا تار جاری پولینڈ میں ریلوی سٹیشن پر شرنارٹیوں کی دکھی بھاری بھیڑ رومینیا میں سات سال کی شرنارٹی بچی کا بہت دے ہوا سیلیبریٹ ایمرجنسی سرویس کے والنٹیرز نے کیک کٹوایا ایڈوائزری جاری ہونے کے بعد اب تک یوکرین سے بیس ہزار بھارتیوں کی باہر نکلے شنیوار کو پندرہ ویمان سے یوکرین میں اور سومی سے روس کے بولو گوراد لے جائے گئے لوگ یوکرین میں بھارتی چھاتروں کے لیے ایڈوائزری پاسپورٹ پہچان پتر اور ضروری دماؤں کے ساتھ سفید جھنڈا یا سفید کپڑا رکھنے کی صلح ویدیش منترالے نے رومینیا میں موجود بھارتیوں کے لیے ہیلک لائن نمبر جاری کیا چوبیس گھنٹے مدد کے لیے سمپر کر سکتے ہیں رومینیا سے تین مارچ تک پانچ ہزار دو سو پینتالیس سرکار اٹھائے گی ویدیش منترالے نے کہا سمپرک سادنے کی کوشش لگاتار جاری ہنگری بارڈر سے کینڈری منتری حردی سنگھ پوری کا بیان بڑا پیس سے تین ہزار لوگوں کا ریسکیو ہوا شنیوار کو چودہ سو لوگ بھار نکلیں گے رومینیا کے سیرٹ میں رہنے والے بھارتی راجو کا بیان فلائٹ کی ویوستہ ہونے سے اب بھارتیوں کو دو دن اور انتظار نہیں کرنا پڑے گا یکرین میں بھرزے شاتروں پر سپریم کورٹ نے جتائی چنتا کہ ان نے کہا سترہ ہزار بھارتیوں کو نکالا گیا اندری منتری پرحلہ جوشی کے بیان پر راہول گانڈی کا پلٹوار پوچھا کیا وہ ہندوستان کے یوہا نہیں ہے ان کے واپسی کی ذمہ داری کیا آپ کی نہیں ہے یکرین روس یودکہ بھارت پر بھی اثر گجرات میں ہونے والا دیفنس ایکسپو دوہزار بائیس ہوا پوسٹ پون پالتو جانور کو بھارت لانے میں ہو رہے یہ دکت پلین میں پالتو جانوروں کو لانے کی پرمیشن نہیں موسکو کی شہر بازار میں کاروبار ٹھپ سٹاک ایکشینج بدوار تک بند رہے گا یوروپی شہر مارکٹ پر یکرین حملے کا اثر سٹاک مارکٹ تین فیضی تک نیچے آیا مینسونک نے روس کے ساتھ کاروبار کو کیا سسپین یکرینین کی مدد کے لیے پولیش ریڈ کراس کو دے گا ایک سو تیہتر ملین ڈالر نووز سٹاک چین نے کوکاکولا کے ساتھ اپنی ساجداری کو کیا سماپت روس میں کوکاکولا کی کاروبار جاری رکھنے کے بعد فیصلہ نیٹوں کی بیٹک میں سبھی ویدیش منتروں نے یکرین کی سرکار اور وہاں کے لوگوں کی حمد کی سرحانہ کی مانوی ایس سہیتہ پہنچانے پر ہوئی بات اور نیٹوں سے یکرین کو پھر لگا جھٹکا مطلب دیشوں نے یکرین پر نو فلائز زون لگانے کی انروت کو کیا خارج